اللہم سل على محمد و آل محمد اپیسوڈ آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور آج اس حوالے سے بات کو پیش کرنا ہے کہ گناہ سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم گناہ کو ترک کیوں کریں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم گناہ سے بچیں بے شک یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو جواب یہی ہے کہ عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں خدا کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہیں خدا کی طرف سے جو ہمارے لیے بہترین جزا ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے اقدام کر رہے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی جو وجوہات ہیں ان کا ذکر اس حوالے سے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کے کتنے منحوس اثرات ہماری زندگی پر وارد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ضروری ہے انسان اپنے آپ کو ان گناہ سے بچا کر کے چلے اس کا ذکر آج آپ کے سامنے پیش کروں گناہوں کے منحوس اثرات یا گناہ کے وہ اثرات جو ہماری اس زندگی پر بہت زیادہ برے ثابت ہوتے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں فوائد ہیں جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اس گناہ کو انجام دینے کی بنا پر پہلی چیز علم سے محرومی علم نالج یقیناً علم کے ذریعے جب انسان بے عمل ہوتا ہے بے علم ہوتا ہے تو اس وقت اس کی زندگی کیا ہوتی ہے اور جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے اس وقت اس کی زندگی کیا ہوتی ہے اس میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے یقیناً جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے جو نالج ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ راہ حق کو تلاش کر لیتا ہے وہ حق کی راہ پر چل دیتا ہے اور وہ راہ یقیناً اسے خدا سے ملا دیتی ہے لیکن یہ علم جو کہ دراصل ایک نور ہے ایک بہت پیارا نور ہے لیکن یہ اس وقت تک کے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک گناہوں کی آلودگی ہم تک پہنچ رہی ہے جب تک ہم گناہگار ہیں بے شک ضروری ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ دنیا میں تو بہت سے گناہگار انسان موجود ہے لیکن ان کے پاس بڑی اچھی اچھی ڈگریان موجود ہیں ان کے پاس تو بڑی بڑی ڈگریز موجود ہیں اور پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں دیکھئے ان کے پاس تو فلا کے پاس علم ہے بلکہ اتنی بڑی ڈگری موجود ہے اور وہ تو گناہگار بھی ہیں لیکن یہ علم اگر ان کے پاس ڈگریز موجود ہے اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا گناہگار انسان ہے بڑا فہش انسان ہے بہت ہی بتر انسان ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ڈگری اس کے پاس ہے وہ فقط وہ ڈگری ہی ہے کہ جو کاغذی طور پر ایک سند اسے مل گئی لیکن اس کے باطن کو نورانی نہیں کر سکی وہ ایک ایسا علم تھا کہ جس نے اسے دنیا تو دے دی ہو لیکن اس کی آخرت اسے نہ دے پایا لہٰذا علم دراصل وہ ہے کہ جو اسے آخرت دلوا دے جو اسے خدا کی رضا دلوا دے جو اسے پروردگار عالم کو رازی کرنے کے لیے بہترین اس کے سامنے راستوں کو کھول دے علم وہ ہوتا ہے اگر ایسا علم ہمارے پاس ہے تو حقیقی معنوں میں ہم علم والے ہیں اہل علم میں سے ہیں لیکن اگر ایسا علم ہے کہ جس کے ہونے کے باوجود بھی ہم گناہگار ہی نظر آتے ہیں ہمارے باطن میں بھی آلودگی گناہ کی موجودے زائر بھی ہمارا گناہ سے بھرا ہوا ہے تو لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ علم دراصل حقیقی علم نہیں ہیں تو لہٰذا پہلا برا اثر گناہ کا ہوتا ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے دوسرا رزق اور عمر میں کمی آ جاتی ہے انسان کی روزی کو گھٹا دیا جاتا ہے اس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے گنہگار انسان ہوتا ہے تو اس کی عمر اور رزق دونوں میں خداوند عالم اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کمی کر دیتا ہے اور تقوی جو اختیار کرتے ہیں تقوی الہی کی بنا پر پروردگار عالم رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے تیسرا برا اثر گناہ کو انجام دینے کا ہے کہ خدا سے انسان کو وحشت ہو جاتی ہے یعنی خدا والی باتیں اچھی نہیں لگتی مسجد میں جانا اچھا نہیں لگتا امام بارگاہ میں جانا اچھا نہیں لگتا نیک علم والوں کی نشست میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ایسی جگہ جانا اچھا نہیں لگتا جہاں علمی گفتگو ہوتی ہے ایسی باتوں کو سننا اچھا نہیں لگتا کہ جہاں پر علمی اعتبار سے یا ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہمارے وجود میں بہتری آسکے نیکی کی باتیں ہوں ان چیزوں کو سننے کا دل نہیں کرتا ہے ایسے انسان کا جو گناہ میں آلودہ ہوتا ہے جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے لہٰذا گناہگار انسان کی زندگی پر ایک برا اثر یہ ہے کہ اسے خدا سے اور خدای کاموں سے وحشت ہونے لگتی ہے یہاں تک ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب کبھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا اس چیز کو ہم بھی ناظرین نوٹس کریں کہ اس چیز کو ہم بھی اپنے زندگی میں محسوس کرتے ہیں جو یہ بزرگ اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کا اثر میں یہ دیکھتا کہ میری بیوی بچے بلکہ گھر کے جو پالتو جانور تک ہیں میں محسوس کرتا کہ وہ پہلے کی طرح متی اور فرما بردار میرے لیے نہیں ہیں یہ گناہ کا ایک اثر ہم دیکھیں برا اثر ہے کہ ایک دائرہ بن جاتا ہے جیسے اس نگیٹیویٹی کا گناہ کے وجہ سے کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے اس انداز سے اٹیچ نہیں ہو پاتے اس طرح سے ان کی محبت ہمیں نہیں مل پاتی ہے یہ گناہ ہم نے بھلے انہیں بتایا نہ ہو کہ ہم نے یہ گناہ انجام دیا ہے لیکن اس کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں یا پھر ان چیزوں میں وہ رغبت باقی نہیں رہتی ہے ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں ضرور نوٹیس کریں اور خود ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کبھی گناہ انسان انجام دیتا ہے اور پھر جب اپنوں سے ملتا ہے تو ان اپنوں کے رویے میں اس کے لئے کچھ فرق نظر آتا ہے انسان سوچتا ہے وہ انسان بدل گیا لیکن دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ اثر جو ہے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اگلی رکاوٹ ہے گناہوں کا جو برا اثر ہے وہ کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہوتی ہیں انسان ایک کام کر رہا ہے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے اس میں رکاوٹیں آتی جاتی ہیں بڑا پریشان رہنے لگتا ہے کہ یہ رکاوٹیں کیوں ہیں اتنی زیادہ رکاوٹیں پریشان رہنے لگتا ہے ایک مرتبہ سوچے اچھا جب ہماری زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آتی ہے تو ایک چیز بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ضرور کسی نے کچھ ایسا کرا دیا ہے کچھ برا کرا دیا ہے جس کی وجہ سے کچھ جادو ٹونا وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں کہ کسی نے یہ کرایا ہے اس لئے رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم نے کتنی مرتبہ بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہمارے یہ گناہ ہیں کہ جو خود ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہم نے کیا اس چیز کے متعلق کبھی توجہ دی ہے یہ کہنا تو ہمارے لئے بڑا آسان ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا وغیرہ وغیرہ لیکن ہم ایک مرتبہ سوچیں کسی کا کرایا ہوا نہیں ہمارا کیا ہوا یہ ہمارے کام میں رکاوٹ ہے جو گناہ ہم نے انجام دیا ہے دراصل وہی رکاوٹ ہیں جو ہمارے کاموں میں ایک کے بعد دوسرے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے چلے جاتے ہیں تو لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے تو گناہ کو چھوڑنا شروع کر دیں انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیوں سے محروم ہوتا جاتا ہے ارادہ کرتا ہے میں اس نیکی کو انجام دوں گا لیکن پھر اس نیکی تک پہنچنے کا اسے موقع ہی نہیں مل پاتا کیونکہ ان گناہوں کی برے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نیکیوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ بے نمازی ہے نماز پڑھنے لگے نمازی ہو جائے ارادہ کر رہا ہے لیکن اگر گناہ کو ایک دوسری طرف ترک نہیں کر رہا تو وہ گناہ کا برا اثر یہ ہوگا کہ وہ سوچے گا تو کہ میں نماز پڑھوں میں نمازی ہو جاؤں لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ اسے اس نیک کام تک بڑھنے نہیں دیتے ہیں اسے نیکیوں سے محرومی ہو جاتی ہے گناہ کی عادت انسان کو پڑھ جاتی ہے جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو دیرے دیرے اسے وہ گناہ کی عادت پڑھ جاتی ہے ایک مرتبہ کرتا ہے لیا جائے گناہ پھر دیکھا جائے گا معاملہ کیا ہوگا پھر آگے کی آگے دیکھی جائے گی اس طرح کہہ کہہ کر وہ نہ جانے کتنی گناہ کو انجام دیتا ہے ایک برا اثر یہ ہے کہ ارادہ توبہ کا کمزور ہونا جب گناہ انسان انجام دیتا ہے تو ساتوں اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اسے جو توبہ کا ارادہ ہے وہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے یعنی وہ توبہ کے اس بہترین یعنی ایک بہت بڑا تحفہ ہے خدا نے جو ہمیں دیا ہے توبہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں توبہ کے معنی فقط اپنے چہرے پر تھپڑ لگا لینا نہیں ہے بلکہ توبہ کے معنی ہے کہ مصمم ارادہ کرنا کہ اب میں اس کام کو انجام نہیں دوں گی لہٰذا اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس گناہ کو انجام نہ دینا لیکن جو دوسری طرف گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں انسان کو توبہ کا ارادہ وہ کر نہیں پاتا توبہ کی منزل پر نہیں آ پاتا پھر ایک برا اثر کہ وہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے یعنی پہلے جب گناہ کر رہا تھا تو اسے یہ لگ رہا تھا ہاں غلط ہے لیکن چلو کر لیتے ہیں ایک بار اس گناہ کو انجام دے دیں فائدہ ہے اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ اچھا گناہ کی لذت ہو سکتا ہے جلدی انسان کو جو ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی بات واضح کہ اگر گناہ کی لذت تیزی سے ملتی ہے تو بہت تیزی سے ختم بھی ہو جاتی ہے نیکی کی جو جزا ہے اگر ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ باقی بھی رہتی ہے اس کی جزا اللہ دیتا ضرور ہے لہٰذا گناہ کی طرف جو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جب گناہ انجام دیتا ہے تو اسے وہ گناہ اچھا لگنے لگتا ہے یعنی پہلے تو یہ تھا کہ گناہ کرتے وقت ڈر رہا تھا لوگوں کی پرواہ کر رہا تھا خدا کی پرواہ تو اس نے کی نہیں اگر کی ہوتی تو گناہ انجام نہ دیتا لیکن لوگوں کی پرواہ کر رہا تھا کسی کو معلوم نہ پڑے میرے اس گناہ کے بارے میں لیکن جب گناہ کرتا جاتا ہے تب اسے یہ پرواہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی بھی پرواہ کرنا بند کر دیتا ہے یعنی خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتا لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے اس گناہ کو کرنے میں حرج کیا ہے پورا زمانہ تو اسے انجام دے رہا ہے مثلا ہم نے دیکھا کوئی اپنے بالوں کو کھول کر گھوم رہی ہے بے پردہ ہے بے ہجاب ہے اسے ہم نے دیکھا ہم نے سوچا کہ ایک بار کالج کی پارٹی میں ایک بار سکول کی پارٹی میں یا اپنے آفس کی پارٹی میں ذرا ہم بھی اپنے بالوں کو کھول کر چلے جائیں اب ہم ایک مرتبہ چلے گئے اچھا لگنے لگا اب وہ گناہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسے بڑا پیارا بنا کر پیش کرتا ہے ہم نے سوچا کتنا اچھا لگا کتنی سب نے تعریفیں کی تھی کہ کتنی گود لوکنگ ہو کتنی اچھی لگ رہی تھی کتنی پریٹی لگ رہی تھی لہٰذا اب پھر ہم اسی کام کو انجام دے رفتہ رفتہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھے گی اور اسے کہے گی کہ زمانہ تو انجام دے رہا ہے اسے کرنے میں حرج کیا ہے اسی انداز سے مزید اور بھی گناہ ہے جس کے لیے انسان اس طرح سے مغرور ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے ایک برا اثر کی ملعونوں کا وارث ہو جاتا ہے ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی جو سرپرست ضرور ہوتا ہے مثلا یزید یزید نے ظلم کو اگر ہم ظلم انجام دے رہے ہیں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یزید کی میراز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو لہٰذا ایسا نہ ہو جائے کہ ملعونوں کے ہم وارث بن جائیں اگلی چیز مخلوق خدا میں بے عزتی گنہگار انسان جو ہے وہ زلت ہی پاتا ہے عزت نہیں پاسکتا اگر اس کی دولت یا ظاہری شان و شوقت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے چند لمحات کے لیے کوئی اسے عزت دے لیکن وہ عزت فقط ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ہٹتے ہی اس کے پیچھے فوراں لوگ اسے برا کہتے ہیں کہ یہ انسان در حقیقت ہے برا لیکن کیا کریں مجبوری میں اس کے موپر اسے اچھا بولنا پڑا گنہگار انسان کی عزت نہیں ہوتی وہیں دوسری طرح جو متقی ہوتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں خداوند عالم انہیں عزت سے نوازتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں عزت دیتا ہے اگر دنیا میں عزت کوئی اسے نہ بھی دینا چاہے تو پروردگار عالم بہترین عزتوں کا مالک ہے وہ ہمارے لئے بہترین عزتوں کو عطا کرنے والا وہ مالک کائنات ہے ہر ایک شے پر اس کی قدرت ہے تو یقیناً عزت پر بھی اس کی قدرت ہے وہ دینے والا ہے گناہ کا ایک برا اثر یہ ہے کہ عقل کم ہو جاتی ہے جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے اس کی عقل کو کم کر دیا جاتا ہے پھر اسے سوچنے سمجھنے کی اس قدر بہترین صلاحیت نہیں رہتی ہے ہم کربلا میں اس کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی فوج کی جو گناہ پر پوری طرح سے آمادہ ہے فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہے تو لہٰذا ان کی عقلوں پر پردے کس طرح سے پڑ گئے کہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہترین ماں باپ کی اولاد ہیں مولا حسین علیہ السلام کے مطالعے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بہترین ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے بھی قتل کرتے رہے فرزند رسول جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قتل کرتے رہے کیونکہ عقل پر ایسے پردے پڑ گئے تھے گناہوں کے برے اثر کی بنا پر ایک برا اثر ہے کہ خدا اور رسول اور ایمہ کی لانت کا حق دار وہ انسان ہو جاتا ہے ان کی لانت اس پر ہوتی ہے جو انسان گنہگار ہوتا ہے زمین میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی انسان کی گناہ کی وجہ سے اس زمین پر خرابیاں ہوتی ہیں مثلا جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو زلزلوں کا آنا مثال کے طور پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں خرابی کا ہونا بیماریوں کا پھیلنا یہ تمام تر چیزیں دراصل ہمارے گناہوں کے برے اثرات ہیں جن کا سامنا پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں جب ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ان برے اثرات کو تب ہم رونا شروع کرتے ہیں گرگرانا شروع کرتے ہیں کیا بہتر ہو جائے کہ انسان ان برے اثرات کو دیکھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے چلے کس قدر بہتر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پلاننگ ہونا یعنی ارادہ تمنا کریں انسان کہ اپنے آپ کو گناہ سے ہمیں بچانا ہے یہ آرزو کرے ضروری ہے اور پھر کس طرح سے کن چیزوں کے ذریعے وہ گناہ سے بچا سکے گا خود کو انشاءاللہ آئندہ کے اپیسوڈ میں ان باتوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ اس سیریز کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں ضرور ہم دعاگوں ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے راہ ہموار کرے اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں بہترین طریقے سے گناہ سے بچا سکیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں خود کو ایسا بنا سکیں جیسا وہ رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ربنا تقبل مننا انکا انتس سمیل علیم